موسیقی اب عبادت اور عبدیت میں کیا فرق ہے عبادت ایک عمل کا نام تھا آپ سمجھ گئے ایک عمل کا نام تھا عبادت اور اگر وہ عمل کرنے والا شخص اس کی پوری زندگی پوری زندگی کا ہر عمل اس عبادت سے عبارت ہو جائے تو وہ عبد ہو جاتا ہے بھئی یہ عمل کیا عبادت ہو گئی یہ عمل کیا عبادت ہو گئی یہ عمل کیا عبادت ہو گئی یہ عمل کیا یہ زبان سے نیکی کی تلقین کی عبادت ہو گئی برائی سے روکا عبادت ہو گئی نصیت کی عبادت ہو گئی نماز پر ہی عبادت ہو گئی خیرات کی عبادت ہو گئی ہر ہر عمل جو کیا وہ عبادت ہو گئی اب عبادت اور عبدیت میں فرق تو عبادت عمل ہے عبدیت عامل کی حالت ہے عبد سے تو اگر اس عمل کرنے والے شخص اور انسان کی پوری زندگی اس عبادت سے تعبیر ہو جائے اور دائماً استمراراً اور کاملاً اس کی زندگی کا ہر عمل ہر قول ہر عمل اور ہر دل کی نیت حالت اور کفیت ظاہر میں اور باطن میں اس کا ہر عمل اگر دائماً عبادت بن جائے اس تاریخ کے ساتھ تو پھر اس کو عبدیت کہتے ہیں جب انسان عبادت سے عبدیت میں آ جاتا ہے تو وہ الگ الگ عمل میں عبادت کا محتاج نہیں رہتا اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی تو ایک ایک عمل ہو تو عبادت ہے اور ساری زندگی اگر اسی رنگ میں ڈھنگی جائے اور اسی ڈھنگ میں ڈھنگی جائے اور وہ ساری زندگی اسی چھاپ میں آ جائے اسی طرز پر ہو جائے تو پھر پوری زندگی کی وہ حالت عبدیت کہلاتی کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے یہ اللہ کا بندہ ہے یعنی اس کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے نہیں ہوتا اس کے کسی عمل میں کوئی نیت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہوتی یہ جو کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے تو جب عبادت اس کی پوری زندگی بن جائے تو بولیے کیا کہیں گے عبدیت موسیقی موسیقی